آئیے ناظرین آج ہم آپ کو آلو گوشت بنانے کی ایک بہت ہی بیسک ریسپی دیتے ہیں اس کے لیے ہم نے آدھے کلو سے زیادہ بکری کا گوشت لیا ہے اور ساتھ ہی چھوٹے سے میڈیم سائز دین آلو لیے ہیں چھوٹے سے میڈیم سائز دو انینز لیے ہیں آدھا گارلک لیا ہے اور ایک ٹیمارٹر میڈیم سائز کا لیا ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہی چیزوں کی ضرورت ہوگی مسالوں میں ہم نے ون ٹی سپون کیومن سیڈز لیے ہیں ہاف ٹی سپون ٹرمریک لی ہے ون ٹی سپون کورینڈر ون ٹی سپون چیلی پاوڈر اور ون ٹی سپون سالٹ لیا ہے ساتھ ہی ہم نے ٹیمارٹر پیاز اور لہسن جو ہے اس کو تیار کر لیا ہے اپنی پوٹ میں ڈالنے کے لیے اور گوشت ہم پریشر ککر میں ڈالیں گے اور سارے مسالے اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم جو انینز گارلک اور ٹومیٹوز ہیں وہ بھی ڈال لیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں ایک کپ پانی شامل کر کے پریشر ککر کو پریشر دے دیں بعض لوگ جو ہے وہ پہلے سے مسالہ بنا کر گوشت اس میں ڈالتے ہیں لیکن آلو گوشت جو ہے جو اصلی آلو گوشت پرانے وقتوں کا گاؤں وغیرہ میں بنا کرتا تھا اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ اس آلو گوشت میں آپ کو ملے گا تو اس طرح آپ تھوڑا سا ہی پریشر دے کے اس کو کھول لیں اتنا ہو کہ پیاس جو ہے وہ بلکل گھل جائے اس کے بعد آپ اس کو پانی اس کا خوشت کر لیں اور جب اس میں پانی تھوڑا سا رہ جائے تو آپ اس میں آئل شامل کر دیں آئل شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح بھونتے رہیں جب تک کہ آپ کو لگے کہ یہ اب بغیر ہلائے نیچے سے جلنے لگے گا لگنے لگے گا تو اس وقت آپ اس میں آلو ڈال کر اس میں جتنا آپ مناسب سمجھیں جیسے کہ دو کپ پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں آلو گلنے میں جو ہے بلکل بھی دیر نہیں لگے گی تو دہان رکھئے گا کہ آلو آپ کے گھولی نہ جائیں تھوڑی دیر وقت آپ کھول کے دیکھیں کہ اگر آلو کے بیچ میں یہ جیسی لکیر سی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے کورنر جتنے شارپ نہیں رہے جتنے کہ جب ہم نے کاٹ کر ان کو اپنے گوشت میں شامل کیا تھا تو آپ سمجھیں کہ آلو جو ہیں وہ گل گئے ہیں اور اب آپ اس کی آگ پند کر دیں یہ دیکھئے ہمارا کتنا خوش رنگ شوربہ تیار ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آلو گوشت کی یہ ریسیپی جو ہے یہ آپ کو بھی پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ